ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس باری ہم ورلڈ کپ جیتیں گے تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے ٹیم جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گین تک لڑو پوری کوشش کرو لیکن جب ایک ریزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ ہمیشہ میرا ہے اسی میں سوچ تھی کہ ہم بڑی ٹیم نے جان ماری اور خاص طور پہ جس طرح وہ آخری گین تک کوشش کرتے رہے لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئی تو یہ اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی تو وہ خیر ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ پولنگ اٹیک ہے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی دنیا میں بہترین فاسٹ پولنگ اٹیک ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری طرح فٹ ہو لیکن بہترین اٹیک ہے ہمارے پاس بابر آزم ایک ورلڈ کلاس بیٹسپن ہے اور میرے خال میں یہ دنیا کا سارے بیٹسپن کو پیچھے چھوڑ جائے گا ما شاء اللہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے اور اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرامسنگ ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس طعم ہیں لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ما شاء اللہ وہ ٹیم ہے پاکستان جو کہ دنیا کی اب ٹاپ ٹیمز میں گری جاتی ہے اب میں آگے